چاندی مو چلچایا ڈاٹ کوم شیطان ہندی ایکسپلین شیطان 2024 ریلیس ہونے والی ایک سسپیس ٹریلر ہے جس میں ہورر ایلیمنٹ موجود ہے یہ گجراتی فلم وش کا ریمیک ہے فلم کے مین کیریکٹرز عجیدیو کن آر مادوون اور جان کی ودیوالا نے ادا کیے ہیں فلم کے پہلے سین سے ہی سسپیس کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آپ کو اینڈ تک مووی سے جوڑے رکھتا ہے شروعات ایک مرے ہوئے چوہے سے ہوتی ہے جس کو ایک نامعلوم شخص پولیتھن میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر کہانی شروع ہوتی ہے کبیر رشی یعنی عجیدیو کن ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کی ایک بہت ہی خوش باش فیملی ہے اس کی بیوی جوتی بیٹی جانوی اور بیٹا دھروف کبیر کو ایک ایسا انسان دکھایا گیا ہے جو اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہے ان کی اتنی کیر کرتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ان پر آج بھی نہیں آنے دیتا کبیر کی اوبزرویشن غیر معمولی ہے وہ کوئی بھی چیز ایک بار دیکھ لے تو کبھی نہیں بھولتا جیسے کوئی فون نمبر فون کا پاسورٹ وغیرہ یہ فیملی وکیشنز پر فارم ہاؤچ جا رہی ہوتی ہے راستے میں یہ لوگ ایک ہوتل پر تھوڑی دیل کیلے رکھتے ہیں جہاں مادوون یعنی فلم کے ونراج کی انٹری ہوتی ہے ونراج کبیر کی چھوٹی سے ہیلپ کرتا ہے جس کے بعد کبیر اسے آفر کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چائے پیئے چائے پینے کے دوران ونراج ان کی فیملی سے مختلف سوالات کرتا ہے اور ان کے متعلق باتیں جانتا ہے کبیر کھانا آرڈر کرتا ہے مگر جانوی جو کہ ڈائیٹ کانشیس ہے پراتا کھانے سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ بہت زیادہ آئلی ہے ونراج جانوی کو ایک لڈو آفر کرتا ہے جانوی اپنے بھائی کو چڑھانے کے لیے جلدی سے وہ لڈو کھا لیتی ہے اور یہی سے وہ ونراج کے ٹرانس میں آ جاتی ہے کیونکہ اصل میں ونراج ایک بہت بڑا میجیشن ہوتا ہے اور اس نے لڈو پر کالا جادو کیا ہوتا ہے جانوی اس کے بعد ونراج کی جیسے حکم کے خلام بن جاتی ہے پھر ونراج موقع پا کر جانوی کو بسکٹ کا پورا پیکٹ کھلا دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے مکمل ہوش کھو دیتی ہے اور ونراج کے وش میں آ جاتی ہے اور اس کے ہر آرڈر کو پورا کرنے لگتی ہے کبیر اور اس کی فیملی جب فارم ہاؤس پہنچتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کیا انکر ملازم شام بیمار ہو گیا ہے اور فارم ہاؤس پر نہیں ہے خیر یہ لوگ بہت انجوئی کرتے ہیں سومنگ کرتے ہیں جوتی کا موبائل فون گھیلا ہو جاتا ہے تو اسے رائس باکس میں رکھ دیتی ہے ونراج ان کا پیچھا کرتے ہوئے فارم ہاؤس پہنچ جاتا ہے اور فون چارج کرنے کا بہانہ کر کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ جانوی کو بار بار کسی کام کو آرڈر کرتا ہے اور وہ اسے پورا کرتی ہے کبیر اور اس کی بیو کو یہ سب بہت برا لگتا ہے تو وہ ونراج کو یہاں سے چلے جانے کا کہتے ہیں تو پھر ونراج آخر کار ریویل کرتا ہے کہ وہ کالا جادوگر ہے اور اس نے جانوی کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گا ساہر ہے کبیر اور جوتی بری طرح ریزسٹ کرتے ہیں مگر ونراج جانوی سے بہت خطرناک کام کرواتا ہے وہ جانوی کو آرڈر کرتا ہے کہ گھر کے سب لوگوں کے موبائل فون توڑ دے اور لینڈ لائن اور انٹرنیٹ کنیکشنز کارڈ دے اور وہ ایسا ہی کرتی ہے جوتی اپنے فون سے جو کہ رائز باکس میں رکھا رہ جاتا ہے پولیس کو میسج کر دیتی ہے کہ وہ ان کی ہلپ کرے پولیس جب وہاں پہنچتی ہے تو ونراج نے جانوی کو کھلے ہوئے گیرس سیلنڈر پر بٹھا کر ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہوتی ہے کہ اگر پولیس کو ونراج پر شک ہو تو وہ خود کو جلا دے کبیر اور جوتی کے اتمنان دلانے پر پولیس تو واپس چلی جاتی ہے مگر ونراج جانوی کو لے جانے کی تقرار کرتا ہے کبیر کے انکار کرنے پر وہ جانوی سے بہت خطرناک کام کرواتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ اپنے پاپا کے موپر تھپڑ مارو اور اپنے بھائی دھروف کا سر پھار دو اور وہ ایسے ہی کرتی ہے اس طرح ونراج ٹوچر کا ایک نہ ختم ہونے والا کھیل شروع کر دیتا ہے وہ جانوی کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنے موپر بار بار تھپڑ مارے یہاں تک کہ اس کے مو سے خون نکل آتا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ گانے لگائیں اور ڈانس کریں جانوی تھک کر گھرنے والی ہوتی ہے مگر پھر بھی نون سٹوپ ڈانس کرتی رہتی ہے کبیر تھک ہار کر ونراج کو آفر کرتا ہے کہ وہ ان کے پیسے اور ساری جولری لے لے اور ان کی جان چھوڑ دے ونراج بیک اٹھا کر گھر سے باہر تو ضرور جاتا ہے مگر وہ ان چیزوں کو جلا ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو صرف جانوی چاہیے اور کبیر کے آشروات کے ساتھ چاہیے ورنہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا یہاں تک کہ ونراج جانوی کو کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو جان سے مار دو جب جانوی دھروف کو جو پہلے ہی زخمی ہوتا ہے ٹیرس سے نیچے پھیک دیتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کبیر اور جوتی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مر گیا اور وہ اتنے زیادہ شاکٹ ہو جاتے ہیں جیسے ان کا سانس رکیا ہو ونراج ان کو کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اور وہ اپنے بیٹی کو بچا سکتے ہیں ادھر دھروف سانس لیتا ہے تو وہ فائنلی ونراج سے کہتا ہے کہ جانوی کو لے جاؤ ونراج انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھو راؤ کہ تم اپنی بیٹی جانوی کو اپنی مرزی سے میرے ساتھ بھیج رہے ہو اور وہ ایسا ہی کہتے تھے ہیں ونراج جانوی کو لے کر باہر نکل جاتا ہے جوتی بیہوش دھروف کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے اور کبیر ایک سائیکل پر ونراج کا پیچھا کرتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مووی میں ونراج کی انٹری ہوئی تھی تو کبیر نے ونراج کے فون کا پاسورٹ دیکھ لیا تھا اور وہ سے یاد تھا اور جب ونراج نے فارم ہاؤس میں اپنا فون چارجنگ لے لگایا تھا تو کبیر نے اس کی لوکیشن اپنے نوکر شام کو سینڈ کر دی تھی کبیر شام کے گھر جا کر اس کے فون سے ونراج کے لوکیشن دیکھتا ہے اور شام کی موٹر سائیکل لے کر ونراج کا پیچھا کرتا ہے ونراج جانوی کو لے کر اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے اور یہاں سے فیلم کا اثر ہورر اور سکیری پارٹ شروع ہوتا ہے ونراج نے گھنے جنگل میں کہیں دور اپنا بھیانک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھی جن پر ونراج نے جادو کر کے اپنے ٹرانس میں لیا ہوا تھا بلکل جانوی کی طرح وہاں پر ونراج کے گارڈز بھی تھے جنہوں نے عورتوں کی طرح ساری باندھی ہوئی تھی وہاں ایک بہت بڑے ہون میں آگ پھڑک رہی تھی ونراج اعلان کرتا ہے کہ آج امرہ کی رات ہے جو کہ ہزاروں سالوں میں ایک بار آتی ہے اور آج وہ ان تمام لڑکیوں کی بلی شیطان کو چڑھائے گا اور اس کو بہت بڑی پاور حاصل ہو جائے گی وہ جس پر نظر ڈالے گا وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا ایک بہت خطرناک میوزک اور گانے کے ساتھ ونراج کو ریجیول کرنے کے لیے تیار ہوتا دکھاتے ہیں جو کہ بہت کریپی تھا موسیقی کبیر آخر کار اس جگہ پہنچ جاتا ہے کبیر کے ہاتھ میں ایک چاکو گساوہ دکھاتے ہیں جو کہ دھرف کو بچاتے ہوئے جانوی نے کبیر کو مار دیا تھا ونراج نے اپنے منتر پڑھنا شروع کیے تھے اور لڑکیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے کالی گڑھیوں کو آگ میں ڈالتا جائے گا اور جیسے ہی کالی گڑھیا ختم ہوں گی تو وہ آخری لال گڑھیا آگ میں ڈال دے گا اور ساری لڑکیاں بھی اس وقت آگ میں کوچ جائیں گی کبیر وہاں پہنچ گیا تھا مگر ونراج یہ گارڈز اسے پکڑ کر ونراج کے پاس لے جاتے ہیں ونراج ساری لڑکیوں سے کہتا ہے کہ اگر کبیر اسے ٹچ بھی کرے تو وہ کبیر کے ٹکڑے کر دیں لال گڑھیا کو آگ میں ڈالنے کا وقت آ گیا تھا مگر کبیر ایک جلتی لکڑی سے ونراج پہ وار کرتا ہے جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور کبیر اپنے ہاتھ میں پھسے چاکو سے ونراج کی زبان کار دیتا ہے جس سے اس کا رچول رک جاتا ہے ادھر ساری لڑکیاں کبیر پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہیں تو کبیر ایک سسٹم آن کرتا ہے جو کہ دھرو کا تھا جس میں ونراج کی وہ لائنز ایڈٹ کر کے ریکارڈ کرنی تھی جس میں وہ بول رہا تھا کہ تم میری قید سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہو اور پہلے کی طرح بلکل نومل ہو گئی ہو جیسے جیسے یہ لائنز رپیٹ ہوتی ہیں لڑکیاں آہستہ آہستہ کالے جادو سے نکل جاتی ہیں اور بلکل نومل ہو جاتی ہیں اور جیسا کہ ونراج کی زبان کر چکی تھی تو وہ لڑکیوں کو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا تھا اب یہاں سے اگلا سین ہاسپٹل کا دکھاتے ہیں یہ فیملی ہاسپٹل میں ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے ایک پولیس آفیسہ کبیر کو بتاتی ہے کہ ہم نے ایک سو آٹھ گمشدہ لڑکیوں کو قید سے چھڑوایا ہے جن میں سے ففٹی فو اپنے گھروں کو لوٹ چکی ہے کلائمیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سین میں چوہا اٹھانے والا آدمی دراصل کبیر تھا اس نے بیس میڈ میں ونراج کو ایک سال سے قید کیا ہوا تھا اور اس کو کھانے کو صرف مرے وے چوہے اور چائے کی پتی دیتا تھا تاکہ وہ بھی قید میں ترپے اور اپنے گناہوں کی سزا پا سکے ونراج کو اینڈ میں زندہ رکھنے کا مقصد شیطان ٹو بنانا بھی ہو سکتا ہے